اگر ہمیش کی سلامتی چاہیے تو جو اختیار میں ہے اسے اختیار میں نہ لاؤ تیرے اختیار میں یہ کچھ چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا واجب طریقے سے شیعہ کا حق ادا کرنا ہے انہی چیزوں کو استعمال کرنا خود کے لیے خودغرضی کے لیے غرور کے لیے حد بندیاں توڑنے کے لیے تجھے توڑ دے گا دیکھ آنکھ دیکھنے کو دے گئی ہے اس سے خدا کی قدرت دیکھ وہ دیکھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ نہ دیکھ جسے منع فرما دیا گیا اگر اسے دیکھے گا جسے منع فرما دیا گیا تو دیئے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر جائے گا تو جو اختیار میں ہے اسے اختیار میں نہ لے سلامتی میں رہے گا سن کان سننے کو دیئے گئے ان سے وہی سن جو خیر ہو انہیں سرگوشیاں سننے پہ مت لگانا لوگوں کی ٹوہ لینے پہ مت لگانا اگر اس اختیار کو اس سننے کے اختیار کو غلط کام میں لگایا تو تو سلامتی اپنی گواہ بیٹھے گا یہ زبان بولنے کو دی گئی اسے اختیار دیا کہ بول اس سے اتنا ہی بولنا جتنا خیر ہو اسے جھگڑوں میں گالیوں میں بد زبانیوں میں مت لگانا یہ تیرے اختیار ہیں ان کا صحیح استعمال اس پہ حساب نہیں حساب ہے تو ان پہ جو ان کا غلط استعمال کر جائیں اختیار سے باہر استعمال کر جائیں اختیار ہوتے ہوئے بھی اختیار کو ان کی حدود میں رکھنا کامیابی ہے اور جب اختیار کو اختیار سمجھ کے اپنا ذاتی مال سمجھ کر اختیار سمجھا وہیں سے نفس نے چکمہ دے دیا وہیں سے شیطان اغوا کر گیا تجھے کہتا ہے کہ یہ سب تیرا ہے تو اس کا مالک ہے یہ اختیار تیرے ہیں تو بول تو چیخ تو گالیاں بک تیری زبان ہے تیری زندگی ہے تیرے اصول ہیں تیری لائف ہے جبکہ نہ لائف اپنی ہے نہ اس کے اصول اپنے بنائی گئے ادھار کی زندگی لے کر آئے ہو قرائے کے مکان پہ اپنا قبضہ سمجھ بیٹھے ہو کہاں کی دانشمندی ہے کیونکہ جب اصل سائن آئیں گے مالک آئیں گے ان اختیارات کے یہ بولنے دیکھنے سننے کے تمہارے اختیارات کے تو نکال باہر کریں گے تجھے بھی اور تجھے ان اختیارات سے بھی بلے شاہ پتہ تد لکسی جدو چڑی فسیحت بازان تو جو اختیار میں ہے اسے اختیار میں نہ بھیا کر کیونکہ اس کا صحیح استعمال حساب میں نہیں جب تو استعمال کرے گا اختیار سمجھ کے تو کام ختم ہوگا